دنیا آج کینسر سے آگاہی کا دن منا رہی ہے پاکستانیوں کے لیے کون سے فیکٹرز کینسر کے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں دوہزار بیس کا امریکی صدارتی انتخاب امیدوار کن ایشیوز پر کر رہے ہیں بعد اور آپ کو ملوائیں گے چترال سے امریکہ آ کر نئی زندگی بنانے والے ایک پاکستانی بزنسمن سے آج کینسر کی روک تھام اور علاج کے طریقے پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر اور جدید ہو چکے اس کے باوجود کینسر دنیا میں ہر سال نوے لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہلاکتوں کا باعث بنتا ہے ورڈ کینسر ڈے کے موقع پر آپ کو بتائیں گے چند حقائق وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں خوشحام دید آپ دیکھ رہے ہیں ویو تری سکسٹی میں ہوں صلی اللہ خالد پاکستان سمیت دنیا بھر میں کینسر سے آگاہی کا دن آج بنایا جا رہا ہے پاکستان میں ہر سال کینسر کے تقریباً ڈیر لاکھ کیسز سامنے آتے ہیں انٹر گروبل ہیومن ڈیولپنٹ سوسائیٹی کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں میں پاکستان میں ساڑھے تین لاکھ لوگوں میں کینسر کی نشاندہی ہوئی ہے اور تقریباً ایک لاکھ افراد کی اموات ہو چکی ہیں اس سال کینسر ڈے کی تھیم ہے آئی ایم این آئی ویل پاکستان میں بریس کینسر کے بعد سب سے زیادہ کینسر کے کیسز اور ہلاکتوں کی وجہ مو کا کینسر ہے جس میں صبح سن سب سے آگے ہے مو کے کینسر پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں اور یہ کیوں تیزی سے سرائد کرتا جا رہا ہے جانتے ہیں کراچی سے محمد ساکب کی اس ریپورٹ میں ماشوک علی ہر دو افتے بعد زلہ مٹیاری سے اپنے قزن میر حسن کو کراچی کے جناس پتال لاتے ہیں تین بچوں کے باپ میر حسن کھیتی باری کے پیشے سوا بستا تھے لیکن ایک سال پہلے انہیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ مو اور گلے کے سرطان میں مبتلا ہیں اب کینسر کا علاج تو سرکاری خرچ پر چل رہا ہے لیکن بے روزگاری کے سبب پورا گھرانا مشکلات کا شکار ہے اس کے تین بچے ہیں اس کے حالات بہت خراب ہیں تقریباً سال ہو گیا اس کو اس حالات میں پڑا ہوا ہے تین سال سے میں انپڑی چھالیاں وغیرہ کھاتا تھا اب اس کے بچوں کی جو پڑائی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کی بیوی جو اپنے مائے کے چلے گئی ہے میں گاؤں سے ڈسٹک مٹیاری پاکستان میں ہونٹ مو اور گلے کے کیسز کی تعداد سال 2018 میں عالمی ادارہ سہت کے مطابق 18000 سے زائد تھی اور یہ کینسر کے کل مریضوں کا تقریباً 11 فیصد بنتی ہیں اس قسم کے کینسر کا شکار 13000 سے زائد افراد حلاق بھی ہوئے جنہ پوسٹ گریجوئٹ میڈیکل سینٹر کی ڈاکٹر مہوش بھٹی کہتی ہیں کہ مریضوں کی ایک بڑی تعداد جب ان کے پاس آتی ہے تو ان کا مرض بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے ہمارے پاس کراچی خاص طور پر بہت کومن ہے جیسے گھٹکا ہے پان، چھالیا، تماکو، بیڑی یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو یہ ملیننسیز ہو گئی ہیں اور یہ ایک بہت امپورٹن ریس فیکٹر ہے اس کے لیے کیونکہ زیادہ تر کیسز وہی ہیں جن میں عادت ہے چھالیا کھانے کی، گھٹکا کھانے کی ماہرین کا کہنا ہے کہ مو کے کینسر کا شکار افراد کی اکثریت کا تعلق صوبائی دارالحکومت کراچی کے علاوہ کھٹا، بدین، ہیدراباد اور دیگر ازلا سے ہیں اس مرض میں مبتلا افراد میں مردوں اور خواتین کے ساتھ بچے بھی شامل ہیں جو کہ ایک خطرناک روجان کی نشان نہیں ہے لیکن یہ پان اور گھٹکے کی لگ یہ چھوٹی عمر سے شروع ہوتی ہے دس گیارہ سال، بارہ سال، چودہ سال سے اور اس کے بعد یہ مریض تقریباً پچیس سے لے کر اور پچاس سال کے درمیان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پان جب آپ کھاتے ہیں تو یہ پان پورے مو کے اندر گھومتا ہے کوئی ایک جگہ پہ نہیں رہتا بلو اب اس میں صرف یہ ایک وقت کا سمجھنے کے ایک جگہ پہ پہلے ڈیولپ ہو گیا اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک طرف کا آپریشن کر دیا مریض بلکل ٹھیک ہو گیا کچھ عرصے کے بعد دوسری طرف ہو گیا حکومت سن نے گزشتہ ماہی گھٹکے کی تیاری اسے زخیرہ کرنے، بیچنے اور استعمال کے ساتھ درامت یا برامت کرنے پر سخت قانون باز کیا ہے جس میں ایسی مزرسہت اشیاء بنانے والوں کو کم از کم چھ سال قید اور دو لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے لیکن قانونی ماہرین اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج قانون کا عملی طور پر نفاس اور معاشرے میں اس بارے میں شعور اجا کر کرنا ہے محمد ساقب وائس اف امریکہ کراچی لیکن کینسر کے ایک تہائی سے زائد کیسے سے بچا جا سکتا ہے اس کے باوجود ہر سال لوگ نہ صرف اس سے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ امواد بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ کیا فیکٹرز ہیں جن میں کمی لاکر کینسر میں ان کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے اور اس کے امکانات کم کیا جا سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریزوان مسعود شیخ جو کہ شوقت خانم میموریل ہاسپرل میں سینئر میڈیکل آنکالوجست ہیں ڈاکٹر ویلکم ٹو دو شو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہر سال کینسر سے متاثر ہو رہی ہے کیا ایسے فیکٹرز ہیں پاکستانیوں کے لائف سٹائل میں جن میں تبدیلی لاکر کینسر کے کیسز میں کمی لائی جا سکتی ہے پہلی بات ہے پاکستان میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بریسٹ کینسر ویمن میں سب سے کامن ہے اس کے بعد اورو فرنجیل کینسر ہے پھر کولو ریکٹل کینسر ہے اس کے بعد لیکیمیز ہیں اور دوسرے کینسر ہیں تو فیکٹرز جو کہ موڈیفائی جسے ہم تبدیل کر سکتے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ تو سموکنگ ہے سموکنگ کی اگر ہم سموکنگ سیسیشن پروگرام ادھر سٹارٹ کریں تو اس سے سموکنگ جو ہے وہ کم ہوگا تو سموکنگ ریلیٹیڈ جو کہ بہت زیادہ کینسر ہیں صرف لنگ کینسر یہ نہیں بلکہ سموکنگ اسوسییٹیڈ اورو فرنجیل کینسر آپ کے ایسوفیگس کینسر سٹومک پینکریٹک کینسر بلیڈر کینسر یہ کم ہو سکتے ہیں اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی اپنے پروگرام میں بتایا کہ پان گھوٹکا جس سے اورو فرنجیل کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے اس سے گورنمنٹ اپنے لازز لکھیا آ رہی ہے جس سے اس کی امپورٹ بند کی جائے اس کا اوئیرنیس اس کی زیادہ کی جائے تو اس کے علاوہ باقی ڈائیٹ اور اویسٹی ہے جو کہ پاکستان میں وہ بھی کافی پیولنٹ ہے ڈائیٹ زیادہ تر لوگ بہت زیادہ گوشت کھانے کے عادلی ہیں ان کے اگر وہ اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں ویڈیٹیبلز کو باقی سیلڈز وہ لیں اور اگر وہ اورگینک فوڈ لیں تو اس سے بھی جو یہ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے یہ رسپیکٹر اور سب سے کامل خوراک خوراک کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ کون سی چیز کھائی جائے تو کیا خوراک کی کوالیٹی بھی کوئی امپیکٹ کرتی ہے اس پورے کیس میں پاکستان میں خوراک کی کوالیٹی کا تو بہت بڑا question mark ہے ادھر fertilizers جو کہ کسی بغیر یعنی کے rules اور regulation کے بغیر use ہو رہے ہیں ان میں obviously soil میں radiation کا ہے پھر اس طرح جو ہم اپنی chicken کی جو ہے اسے جو poultry forms ہیں اس میں جو ڈائیٹ دی جاتی ہے chicken کو وہ میرے خیال میں breast cancer کا باعث پان رہی ہے اور ادھر میں نے جب یورپ میں کام کیا اور ادھر یہی نوٹ کیا کہ younger females یعنی کہ 18, 19, 20 کی age کی females کو breast cancer میں نے دیکھا جو میں نے پہلے کہیں یورپ میں اتنا نہیں دیکھا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈائیٹ سے associated ہے ڈاکٹر آپ ایک چیز بڑا جو ہم اگر important element دیکھیں تو دنیا میں تو early diagnose شروع ہو چکا اس وقت جو survival rate ہے وہ اس کی وجہ سے بڑا ہے کہ test جو ہیں وہ available ہیں پاکستان کتنا دور ہے اس سے پاکستان تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان is at infant stage for oncology services اس میں ابھی جو آپ کو پتہ breast cancer screening colorectal cancer screening ابھی یہ population based تو start نہیں ہوئی لیکن جیسے کہ کچھ services ہیں مختلف شہروں میں کچھ charity based services start ہوئی ہیں جیسے لاہور میں شوکت حانم ہے جو breast cancer mammographic screening provide کرتا ہے یہ charity hospital ہے اس طرح کراچی میں بڑے شہروں میں کچھ screening services ہیں لیکن لیکن جو population based screening program ہے breast cancer کا colorectal cancer کا یہ start نہیں ہو ایسی طرح cervical cancer ویسے تو شاید incidence کم ہے پاکستان میں جس میں پوری دنیا میں vaccination ہوتی ہے وہ start نہیں ہوئی لیکن کچھ services ہیں پاکستان میں private hospitals ہیں private cancer services ہیں charity cancer services ہیں تو یہ کچھ provide کر رہے ہیں لیکنے پوری population کو obviously cover نہیں کر رہے ہیں عبودت شکریہ ڈاکٹر اب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمیں اس حوالے سے update کرنے کا cancer سے ہونے والی اموات میں بڑی کمی آئی ہے امریکن cancer society کے بسلے ماہ جاری ہونے ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں cancer کی وجہ سے ہونے والی اموات کی شرعہ میں تیس فیصد کمی دیکھی گئی جو 1991 کے بعد سے اب تک کم ترین شرعہ ہے 2017 میں ہونے والی یہ کمی تقریباً تین سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں ناؤول کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کم از کم 425 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 20,000 سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں چین اس وابا کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سلسلے میں چینی حکومت نے کئی اقتامات کی ہیں چین نے اپنے پانچ کروڑ سے زائد آبادی والے صوبے حبی کو مکمل طور پر لاکڈاؤن کیا ہوا ہے ڈیموکریٹ پارٹی نے آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے اپنے امیدوار کے انتخاب کا سب سے پہلا مرحلہ یعنی ریاست آئیووا میں ہونے والا کاکس مکمل کر لیا ہے لیکن کاکس کے نتائج کا اعلان تحال نہیں ہو سکا پیر کو امریکہ کی ریاست آئیووا میں ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے سولہ مخلف مقامات پر ریجسٹرڈ ووٹروں کے اس لاز ہوئے نیلوفر مغل یہ آئیووا کاکس ہمارے لئے کبر کر رہی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہاں کیا سیچوئشن ہے زنیلوفر کیا وجہ ہے کہ کون سے امیدوار آگے ہیں اب تک جی اسد بلکل پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ آئیووا کاکس ہوا اور اس کے نتائج کو اتنی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی جانب سے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سال ایک نئی ایپ متعارف کرائی گئی ووٹنگ ایپ جیسے کہا گیا اس میں کچھ irregularities ہیں اور اس کی بے قائدگیاں ہیں اور کچھ glitches کی وجہ سے نتائج کا شمار اس وقت نہیں کر رہے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہر کاؤنٹیز کے جتنے بھی کاؤکسز ہیں ان کا منولی ہم لوگ یعنی کاؤنٹنگ کریں گے اس کے آزد شمار کی جانج پڑتال کریں گے اور آج شام تک جو ہیں فائنلی کاؤکس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں لیکن ڈیموکرائٹ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ بیرونی مداخلت یا ہیکنگ نہیں ہے اور جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اس وقت جو ڈیموکرائٹک پارٹی کی امیدوار ہیں وہ اوپر ہیں تو جو مقامی میڈیا ہے آپ نے اپنے پولز کر رہا ہے اور غیر مصدق کا اطلاعات کے مطابق یعنی چونکہ ابھی کاکس کے نتائج سامنے نہیں آئے تو غیر مصدق اطلاعات کے مطابق برنی سینڈرز جو ہیں وہ اسپک ٹاپ پر ہیں اور پیٹ پوٹیچ جو انڈیانا کے سابق میر ہیں وہ دوسرے نمبر ہیں اور اس کے علاوہ ایک انٹرپین ہے نیو کیونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ لگ رہا ہے کہ وہ آگے ہیں اور جو اب تک ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ آگے ہیں ان کے سپورٹرز کیا کہتے ہیں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو پول سامنے آ رہے ہیں یہ آخری بھی ہوں یعنی نتائج جو ہیں وہ اس سے مختلف بھی ہو اسی طرح سے یہ لوگ کاکس بھی نہیں چلا پائے اور ابھی ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے کہ کاکس آئیووہ میں صرف ایک ہی شخص جیتا ہے اور میں خود ہوں بہت شکریہ نیلفر مغل ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی آئیووہ سے اور وہاں پہ امریکن انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتے ہوئے پہلا مرحلہ تھا جس میں کاؤکس سامنے آیا سلووینیا میں ملک کی پہلی مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے اور اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے سلووینیا کی یہ پہلی بازابتہ مسجد ہے اس سے کب ملک میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجئے facebook.com ویو اے اردو کے پیج پر اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے دعزہ ترین خبریں اہم واقعات آڈیو ویڈیو ریپورٹس اور تجزیہ دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے ویو اے مہم امیدوار کس طرح سے چلاتے ہیں اور کن اشیوز پر اس صفحہ فوکس کر رہے ہیں جو امریکی ووٹرز کے لیے اہمیت رکھتے ہیں ان اشیوز میں امریکی معیشت گن کنٹرول معاشی تفریق تعلیم اور صحت کے شعبے میں ریائتیں پہولیاتی تبدیلیوں سے مطالق پالیسی میں تبدیلی خارجہ پالیسی مہم اور ایک اہم حصہ بھی ہے لیکن قانونی امیگریشن کے ساتھ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے آنے والے تارکین وطن کے مسئلے کو بھی امیدوار اپنی مہم میں نمائی جگہ دے رہے ہیں اپنی اگلی ریپورٹ میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کلیفورنیا سے جان اور لارا سے گزشتہ چند سالوں سے وہ دونوں میاں بیوی میکسیکو کی سرحد کے قریب واقع سہرہ کا دورہ کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنا سکیں کہ سرحد پار کر کے امریکہ آنے والے سفر میں اپنی زندگی نہ گوا دیں لارا ہنٹر میکسیکو کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھتی ہیں تینتالیس برس پدل وہ امریکہ آگر آباد ہو گئیں اب وہ امریکی شہری ہیں سندو ہزار میں ان کی ملاقار جان ہنٹر سے ہوئی اسی سال میکسیکو سے امریکہ داخلے کی کوشش میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے کم از کم 28 افراد ان کے علاقے کے قریب حلاق جب بھی وہ غیر قانونی تاریخین وطن سے ملتے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان ضرور رکھتے جس ملک سے یہ آ رہے ہیں ہم وہاں کی سیاسی صورتحال تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ انہیں پیاس سے نہ مرنے دیا جائے لیکن ہر کوئی ان سے کرتی ہے جو پناہ گزینوں کی مدد کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جان سے جائیں لیکن ان کے اپنے ملک میں سرحد کے دوسری طرف بھی تو پانی ہے پانچ سو میکسیکن شہری ہلاک ہوئے ہیں جان کا ارادہ ہے کہ وہ باز مقامات پر چار سو میٹر لمبی رسیاں لگا کر محفوظ مقام کا تعلیون کریں تاکہ دوبنے والے انہیں پکڑ کر اپنی جان بچا سکیں ہم قیر قانونی عام دورفت کے حق میں نہیں لیکن ہم لوگوں کو دوبتے نہیں دیکھ سکتے آپ کو کم از کم اپنے قریبی علاقے کی ذمہ داری لے کچھ تو کرنا ہی چاہیے پانی کے اس پروجیکٹ میں کام کرنے کے باوجود جان اور لورا کے سیاسی نظریات ایک دوسری سے مختلف ہیں جان صدر کرم کے حاملی ہیں لیکن سرحد پار کر کے آنے والوں کی مدد کرنے میں دونوں پیش پیش ہیں اور اب ذکر ایک کامیاب بزنس من انور امان کا جن کا تعلق چترال سے ہے پاکستان میں مشکل حالات میں پلے بڑے اور اس کے بعد انہوں نے امریکہ آکر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا لیکن یہاں بھی شروع میں حالات سازگار نہیں تھے مسکل مزاجی اور محنت کا راستہ اپنایا اور آج وہ ایک بہت کامیاب بزنس من ہے اب وہ امریکہ کے علاوہ پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر رہے ہیں فائزہ بخاری ان سے ملنے ٹینیسی گئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چترال سے ٹینیسی تک ان کی کامیابی کا سفر یہ ہیں انور امان پاکستان نشاد امریکی جو چوبیس سال سے امریکی ریاست ٹینیسی میں آباد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی زندگی میں انہیں مالی مشکلات کا سامنا رہا اس وقت میں نے یہ سوچ ہے کہ زندگی میں اگر کچھ کرنا لیکن شروع میں امریکہ میں بھی زندگی کچھ آزان نہیں تھی انہوں نے حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی اور اپنے لیے کچھ مشکل فیصلے کی دینٹل لیپ میں کام کیا پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے روزانہ کنوینینس سٹور میں کام کیا سولہ سترہ اٹھارہ گھنٹے سیون ڈیز ویگ ہم نے پلان بنایا ہم نے یہ کہا اتنا ہم کام کریں گے چھ مہینہ سات مہینہ ایک سال without wasting a time without wasting a penny on movies clubbing or going out with friends we said you know اس طرح سے اتنا پیسہ جمع کریں گے کہ ہم ایک store لے سکیں یا ایک اپنا business لے سکیں and that's what we did you know we started with one business about 25 years ago and rest وو ریاست تینیسی میں ریڈینڈ گروپ کے سی ای او کی حصیت سے 225 سے زیادہ کاروبار چلا رہے ہیں جس میں پیٹرول پمس کے علاوہ فاسٹ فوڈ ریسٹران کمرشل اور رہائشی ریال اسٹیٹ اور کنویننس ٹورز بھی شامل ہیں انور حقیقت ان اس کمیونیٹی کے لیے ایک کا ساسہ ہیں نہ صرف ایک کامیاب بزنس مین کی حصیت سے بلکہ کولی ویل میں کمیونیٹی کے کاموں میں شرکت کی وجہ سے بھی انور امریکی خواب کی ایک مثال ہیں انہوں نے ہر شے محنت سے حاصل کی ہے وہ اپنی کامیابیوں پر شکر گزار ہونے کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں ان کی سماجی اور کاروباری سرگرمیوں کا دائرہ اکار صرف امریکہ تک محدود نہیں بلکہ وہ پاکستان میں بھی مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں وہ اپنے آبائی شہر چترال میں پہلا فائیو سٹار ہوتیل تعمیر کروا رہی ہیں بے گھر بچوں کی ہیں لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ نے پڑے پاکستانی نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام ہے اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو گئے تو آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے نکلیں گے تو واپس سے ٹرائے کریں ایونچلی یو امریکہ میں آکر آباد ہو جانی کے باوجود انبر امان نے پاکستان اور چترال سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں پڑھنے دیا انبر امان انیشیئیٹیو فر میوزک کے تحت وہ چترالی موسیقی اور گلوکاروں کے کام کو جدید تقاضوں سے ہم آہم کر کے دنیا بھر میں اس کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں فائزہ بخاری وائس اف امریکہ کولیور ویل ٹینیسی ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑھتا ہے فرق پڑھتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے کافی دنیا بھر میں سب سے زیادہ پینے والے مشروبات میں سے ایک ہے اور دنیا کی ایک تہائی آبادی تقریبا روزانہ کافی پیتی ہے انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں ایک کافی شاپ میں مالکان افہام و تقفیم اور رواداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ایسے لوگوں کو ملازمت دے رہے ہیں جو سن نہیں سکتے وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جکارتا میں یہ کافی شاپ بہت خاص ہے کیونکہ یہاں کام کرنے والا ہر شخص بہرا ہے ہیلو میرا نام پچری سنٹھوسو ہے اور میں اس کافی شاپ کی مالک ہوں کوپی ٹولی میں آپ کو خوش آمدید کوپی ٹولی یا ڈیف کافی میں 2018 سے سارفین کی خدمت کی سے بہرو کے لیے ملازمت کے مواقع اکثر مشکل ہوتے ہیں سارفین کو اشارے کی زبان استعمال کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اگر وہ اسے نہیں جانتے تو انہیں کاؤنٹر پر اشارے کی زبان سیکھنے کا تھوڑا موقع ملتا ہے کوپی ٹولی کی بنیاد بچپن کے تین اچھے دوستوں نے رکھی جن میں پوتری ارون اور اڈی کا شامل ہیں وہ سب بہرے ہیں انہوں نے کافی شاپ کھولنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ کافی کلچر رابطے کے ایک ذریعے کا کام کرتا ہے یہ انڈونیشیا کے معاشرے میں بہرے لوگوں کی جانب روئیوں میں تبدیلی لانے کا بھی ایک طریقہ تھا ہمیں درپیش چیلنج یہ ہے کہ اپنے بریسٹا کو کیسے تربیت فراہم کریں ہم بہرے لوگوں کو بائختیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ویچ کسانہ کے ساتھ امران جدون وویس آف امریکہ معاشرے کے سپیشل افراد سرٹنلی معاشرے کی ذمہ داری ہیں اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کام کرنا بھی معاشرے اور حکومتوں کا کام ہے یہ تھا آج کا ویو سکس پروگرم پر فیڈ گویدازا دیدی کو دار پیز موسیقی